اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لالائٹس آن لائن میں حاضر خدمت آج کا جو ٹوپک ہے سوالات تھے بہت زیادہ دوستوں کے بہنوں کے بھائیوں کے کہ اگر کوئی شخص خلا کے کیس میں عدالت میں خلا پر سائن نہیں کرتا دسخت نہیں کرتا ستھم نہیں لگاتا انکاری ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آیا کہ خلا عدالت سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو دوستو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے دوستو لیکچر کی طرف آتے ہیں ہمارے موشنے میں اس طرح کے بے تہاشا اب لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں اور وہ کنٹرول میں نہیں رہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں باتلاک پہ چلی جاتی ہیں کچھ عورتیں عدالت میں خلا لینے چلی جاتی ہیں تو ہمارا موشنے جو عورتیں عدالت میں خلا لینے چلی جاتی ہیں ان کو وہ پسند نہیں کرتے ہو قدل ہو جی اب اس نے تو عدالت کا مو دیکھ لیا ہے اب تو اس سے بچنا چاہیے تو اس طرح کے اسی طرح کچھ لوگ دیکھتے ہیں فلانا مرد عدالت میں چلا گیا اس نے بھی دیکھ لیا یہ اس طرح کے ڈیفرنس قسم کے ہمارے موشنے کے اندر سوالات اٹھتے رہتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ آیا کہ اگر کوئی عورت عدالت میں خلا لینے کے لیے کیس فائل کرتی ہے کہ میاں بی بی کے آپس میں چھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گیا نرازگی ہو گیا اب بعد نوبت پہنچ چکی ہے الہدگی پہ تو عورت کو وہ مرد سے اطلاق مانگتی ہے مرد نہیں دیتا تو عورت پھر عدالت میں چلی جاتی ہے خلا لینے کے کیس فائل کر دیتی ہے تو عدالت پھر کیا کرتی ہے مرد کو دیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو نوٹس بجوائے گی کہ آپ کے خلاب آپ کی بی بی نے تنسیق نقاہ کا کیس فائل کیا ہے آئیں اور اپنا آ کر جو بھی آپ کا موقع فر بیان کریں اب اگر اس کا ازمین نہیں آتا عدالت ایکس پارٹی اخبار اشتہار کرے گی اخبار پھر بھی ہو نہیں آتا تو پھر ایکس پارٹی ڈگری کر دیتی ہے بیسیس آف خلا پہ اس کی جو میری جو وہ ڈیزولف کر دیتی ہے تو اس کی ڈگری جاری ہو جائے کی بیسیس خلا پر اب اگر مرد عدالت میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جب دیکھا اخبار آ گیا مرد عدالت میں آ گیا وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ نہیں جناب میں نے تو موسٹلی نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہزبینڈ ہوتے ہیں شوہر ہوتے ہیں جن کے یعنی جن کی عورتوں نے عدالت میں بیسیس خلا کے کیسز کی ہوتے ہیں وہ وہاں پر یہی کہتا ہے جناب میں تو بسانا چاہتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی لڑائی سے میں تو اسے مطلب میں سے پیار کرتا ہم اس کے بغیرہ نہیں سکتا اس طرح جس قسم کے مذہبت وہ ڈائلوگ بولے گا عدالت کو یہی کہتا ہے میں تو بسانا بسانے کے لیتا ہوں عدالت مساحلت کے لیے دو یا تین موقع دیتی ہے اگر مساحلت کامیاب ہو جاتی ہے تو ویلنگوٹ اگر نہیں ہوتی تو پھر عدالت اس کی جو میریج ہوگی جو اس کی شادی ہے وہ اس کو ڈیزولف کر دیتے ہیں بیسیس آف خلا پر اب یہاں تک تو یہ بات ہوئی اب اس کے بعد اگر عدالت مرد کو کوئی سائن کرو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنے نہ کریں عورت کہتا ہی نہیں میں نے بسنا ہی نہیں مرد کہتا ہے میں بسانے کے لیے تیار ہوں وہ کونجوگو رائٹ کا دعویٰ کر دیتا ہے ساتھ عدالت وہ کہتا ہے جناب یہ دیکھو میں نے تو بسانے کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے میں نے تو کونجوگو رائٹ کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے میں تو بسانے کے لیے تیار ہوں عورت کہتا ہی میں نے نہیں بسنا نکام ہو جاتی مثال ہے عدالت پھر اس کی وہ جو شادی ہوگی جو میریج ہوگی وہ اس کو ڈیزولف کر دے گی اور عدالت 25% اس کا جو حقے مہر ہے جو اس نے لیا ہوتا ہے جو نکانہ میں کے اندر لکھا ہوتا ہے ادا کر دیا گیا اس کا عدالت یا تو 50% یا 20% یا 25% یا 70% یعنی جو بھی عدالت مناسب سمجھتی ہے وہ آرڈر میں لکھ دیتی کہ وہ اپنے ہزپینڈ کو ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے اس کو واپس کرے پھر اس کے بعد اب پچھلے دنوں ریسینٹلی دوستو شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے جس میں یہ جتنے بھی اس میں خولہ کے مطلق جتنے بھی کیسز بغیرے تھے تنسیقیں نکاہ کے ان کو شریعت کورٹ نے کال ادم قرار دے دیا ہے اور اب کیا ہوتا ہے اب شریعت کورٹ نے کہا اگر کوئی عورت عدالت سے کھلا لیتی ہے بیسز اپنا تنسیق نکاہ ڈیزولیشن و میریج کا دعویٰ فائل کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو حقیمہر ہوگا ٹوٹلی حقیمہر اپنی ہزپینڈ کو واپس کرے گی پھر وہ اس کا جو پروسیجر جو عدالت پھر اس کے بعد ساری ڈیگری کرے گی پہلے کیا ہوتا ہے عدالت 25% حقیمہر کی واپس کا عدر کرتی تھی 50% کا عدر کرتی تھی 70% کا عدر کرتی تھی اب یہ جب سے شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس پہ اب وہ جو ڈیووس ہوتی ہے وہ بیسیس آف کھلا یعنی کہ میریج ڈیزولف کر دیتی ہے عدالت بیسیس آف کھلا پر وہاں پہ پھر اب شریعت کورٹ کے بعد اب ٹوٹلی جتنا بھی کچھ لوگ نکانہ میں بیس دولہ سونا لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ بیس ہزار لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ پچاس ہزار لکھ دیتے ہیں کچھ ایک لاکھ کچھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تو وہ جو کچھ بھی وہ حقیمہر میں لکھا ہوتا ہے اگر گھر بھی لکھا ہوگا تو وہ بھی زمین لکھی ہوگی پلوٹ لکھا ہوگا حقیمہر میں یہ چیز وہ جب عورت خلا لے گی وہ واپس کرے گی پھر وہ عدالت اس کی عورت کی سٹیٹمنٹ پر ہی عدالت اگر مرد جتنا مرضی وہاں پہ زور لگا لے عورت اپنی سٹیٹمنٹ دے دے گی کہ میں نہیں بسنا چاہتی پھر وہ حقیمہر اس کو واپس کرنا پڑے گا عدالت اس کی جو میریج ہے اس کو ڈیزورف کر دی بیسی سے خلا پر ڈیزورف کر دی گی اور اس کے بعد کیا ہوگا دوستو کہ وہ آپ ڈگری کی جو عدالتی ڈکری کی کوپی ہے وہ لے کے اٹیسٹڈ مسدقہ وہ آپ یونین کانسل جمع کروائیں گے پھر یونین کانسل وہی تین ماہ پورے ادھر پیٹر کا دوران وہ سارا پروسیجر پورا کرے گی وہی اخبار اشتیار کرے گی دوبارہ پھر نوٹس پیجے گی ہاں اگر اس صورت میں اس دوران اگر لڑکی لڑکا کی صلاح ہو جاتی ہے میاں بیوی کی صلاح ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ دوبارہ اس میں یہ حلالے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ حلالہ تو اس صورت میں ہوتا ہے نا جب ہم مرد نے طلاق دی ہو تو کیونکہ اس میں مختلف علماء کرام کے اختلافات ہیں اور ویسے بھی جب بھی دوستو اسلامی کے لاؤ بنایا جاتا ہے تو مختلف علماء کو جب بھی یہ قانون فیملی لاؤڈیننٹس محمد اللہ یہ جتنے بھی اسلامی کے لاؤ جو ایکٹ ہیں یہ بنائے گئے ہیں آڈیننٹس بنائے گئے ہیں تو مختلف علماء کرام کے بیٹھک ہوتی ہے پھر جا کر یہ ایک قانون پاس کیا جاتا ہے بعد میں لیکن بعد میں پھر وہ بے تحاشیت میں اختلافات شروع ہو جاتی ہے مختلف پھر کا پریہ شروع ہو جاتی ہے یا دالت نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب جتنے بھی قانون بنے ہیں دوستو یہ سارے علماء کرام کے مشافرت سے بیٹھک سے پھر جا کر یہ قانون کو پاس کیا جاتا ہے اہمی بیٹھے بٹھائے قانونی لکھ دیا جاتا تو یونین کونسل اپنا تین مہینے کا پروسیجر کمپلیٹ کر کے پھر وہ خلا جو بھی عدالتی ڈگری ہے جو میریج عدالت نے ڈیزولف کی ہوتی ہے بیسیس آف خلا پر تو وہ تین ماہ کا پروسیجر کرنا طلاق موسیسی ایسیو کر دیتی ہے پھر عورت ازاد ہے جہاں ملزی چاہ شادی کر لیں یہ ہے اس کا پروسیجر تو دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میرے بھائی بہنوں کا سوال تھے میں نے جواب دے دیا اب اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے اسلام علیکم